بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فیس بک ایک سارف نے ایک ایسی کہانی فیس بک پر شائع کر دی کہ وہ تقریباً تمام سارفین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور سارفین کی جانب سے اسے بے حد سراہ جا رہا ہے یہ ایک عام انسان کے لئے انتہائی سبق آموز بھی ہے پھر تفسیر میں چلتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کہانی دراصل کیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے سام پال رکھا تھا جس سے وہ بے حد پیار کرتی تھی سام تقریباً سات فٹ لمبا تھا جس نے اچانک ایک دن کھانا پینہ بن کر دیا خاتون نے کئی ہفتوں سام کو کھانا کھلانے کی کوشش جاری رکھی لیکن وہ ناکام رہی جس پر خاتون اپنے پالتو سام کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی خاتون نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سام آپ کے ساتھ سوتا تھا اور جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا جس پر خاتون نے کہا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سام کو بہتر محسوس کرانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں ٹاکٹر نے خاتون کا جواب سننے کے بعد کہا کہ محترمہ آپ کا سام بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کا راہ ہے سامپ آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا ہے اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے وہ جگہ بنا سکے خاتون ماہر کی یہ بات سن کر سکتے میں آگئی فیس بک سارف کا کہنا ہے کہ کہانی کے آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو ارگد موجود سامپوں کو پہچاننا ہے جو کہ آپ کے نہائیت قریب ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بیٹ پر بھی سوتے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں تو ان سے چکننے رہیے